اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لرننگ اینڈ گلیمار آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بہت ہی سمپل فلاور بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی جس پائیف منٹس میں آپ بہت ہی آسان طریقے سے اس فلاور کو بنا سکتے ہیں اس فلاور کو بنانے کے لیے آپ کو سیزر کی ضرورت ہوگی نیڈل کی ضرورت ہوگی اور یان کی ضرورت ہوگی جس کلر کا آپ بنا رہے ہیں اور اس کی سینٹر میں لگانے کے لیے آپ کو ایک 12 mm کا بیٹ چاہیے تو چلیے اب ہم فلاور بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں فلاور بنانا آپ ایسے سٹارٹ کریں گے کہ اپنی فنگر کی اوپر آپ نے اس داگے کا سرہ ایسے رکھتے ہوئے اس کو 7 ٹائمز ڈیلر ڈیلر آپ نے ریپ کرنا ہے 7 ٹائمز ریپ کرنے کے بعد اس کے بعد باقی جو آپ جتنی بار تھریڈ کو ریپ کریں گے اس کی اوپر آپ نے کاؤنٹ کرتے ہوئے اس کو ریپ کرتے جانا ہے ٹوٹل 30 ٹائمز ہم اس کو ریپ کریں گے ٹائمز ریپ کریں گے 30 ٹائمز ریپ کرنے کے بعد آپ نے چھوٹا سا تھریڈ اس کے ساتھ ایکسٹرا رکھے اور اس کو یہاں سے آپ نے کٹ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ تھریڈ کو کٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے نیڈل کو یوز کرتے ہوئے اسی تھریڈ کی سیری کو آپ نے نیڈل میں ڈالنا ہے نیڈل میں ڈالنے کے بعد آپ نے نیڈل کو یہاں سے پاس کرنا ہے ایسے سارے تھریڈ کے نیچے سے آپ نے اس کو پاس کرنا ہے اور دوسری سائٹ سے آپ اس کو نکالیں گے اور یہاں پر ایک جو لوپ بنے گا ہے اس لوپ کے اندر آپ نے نیڈل کو پاس کر دینا ہے اس لوپ میں سے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے کھینچ کے ٹائٹ کر لینا ہے یہاں پر 2 to 3 ٹائمز آپ اس کو کریں گے ایسے آپ نے اس کو پاس کرنا ہے اور یہاں پر یہ لوپ بنے گا اس لوپ میں سے آپ نے نیڈل کو پاس کر کے پھر اس کو کھینچ کے اچھی طرح سے آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے ایسے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایک لوپ ایسے ایک اور دینا ہے اور یہاں پر اس تریڈ کو پکڑ لینا ہے اور اگین نیڈل کو آپ فرنٹ اور ہی سائٹ سے ان سب لوپ کے اندر سے نیچے کی طرف سے پاس کریں گے اور یہاں سے اس کو نکال لیں گے اگین یہاں پر بھی ایک لوپ بنے گا کچھ اس طرح سے یہ لوپ بنے گا اس لوپ میں سے آپ نے نیڈل کو پاس کرنا ہے اور اس کو کھینچ کی یہ ہمبر ٹائٹ کر لیے اس سائٹ کے لیے بھی آپ اس کو دو ٹائمز ریپیٹ کریں گے اس کو اچھی طرح ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس کو قریب سے کر کے کٹ لگا دیں گے اور آرام سے آپ نے اس کو ایسے فنگر میں سے نکال لینا ہے اسی میٹھاڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ٹوٹل فائیف پیٹلز بنا لینا ہے فائیف پیٹلز بنانے کے بعد آپ نے نیڈل کے اندر ایسے تھریٹ ڈال دینا ہے میں یہ نیڈل یوز کر رہی ہوں تاکہ یہ آسانی سے ان پیٹلز کے بیچے سے پاس ہو سکے آپ نے ایسے کر کے اس کو یہاں سے ڈالنا ہے اور سب پیٹلز میں سے آپ نے اسی طرح اس کو پاس کرنا ہے موسیقی 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 فلاور ہے وہ ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ یہ فلاور کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیکوریشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویڈیو کی جو ڈریسز یا کیپ وغیرہ ہم بناتے ہیں وہاں پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تھانکس ور واشنگ ٹیک کیر اور ہیوز کر سکتے ہیں